السلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس اپ تو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ سے ٹو فائف انڈر ویلیو پوائنٹ شیئر کریں گے لیکن اس ویڈیو کی خاصیت یہ ہے کہ سبھی کوائنٹ آپ کو بائی ناس پہ بائی کرنے کو ایویلیبل ہوں گے ہمارے بہت زیادہ ویورز ہم سے اکثر شکایت کرتے پائے گئے ہیں کہ سر آپ ہمیں جو بھی کوائنز بتاتے ہیں انڈر ویلیو وہ زیادہ تر یونی سوائب پینکیک سوائب یا ادر اپلیکیشن پہ ہمیں بائی کرنے کو ملتے ہیں اور کئی دوستوں میں یعنی کہ ہنڈرڈ میں سے ایٹی پرسنٹ لوگوں کے پاس جو ہے نہ تو پینکیک سوائب ہے کسی کو انہیں انسٹال کرنا نہیں آتا کوئی انسٹال کر لیتا ہے تو اسے کی وائی سی وغیرہ جو بھی ان کی فردر انفرمیشن ہوتی ہے انہیں وہ کرنی نہیں آتی کسی کو ویڈیو نہیں تلاش ہوتی کہ اس میں انٹری کیسے لینی ہے تو لہٰذا یہ جو ویڈیو میں آج آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں بائی ناس ایپلیکیشن ہے کہ شاید ہی کسی دوست کے موبائل میں نہ ہو میرے اپنے سروے کے مطابق نائٹی ایٹ پرسنٹ پاکستان میں ہر شخص کے موبائل میں آپ کو بائی ناس ایپلیکیشن ضرور ملے گی تو دوستو یہ پانچوں کے پانچوں کوئن آپ کو بائی ناس پہ ایزی ہو کے بائی کرنے کو جو ہے اویلیبل ہوں گے اور ان کی پرائس انتہائی کم ہوگی اور ان کوئن سے آپ ایک شورٹ ٹرم کی ٹریڈ بھی رہ سکتے ہیں اور لونگ ٹرم کے لیے بھی اگر آپ چاہیں تو انہیں بائی کر کے اپنے پورٹ فولیو میں چھ سات ماہ تک رکھ سکتے ہیں تو دوستو بڑھتے ہیں جلدی سے ان کوئن کی طرف اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اگر نہ ہے لائک چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اور اگر آپ جاتے ہیں کہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت ملتا رہے اور کوئی بھی ویڈیو مسنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کو کلک ضرور کر دیجئے گا بینہ تیر کیے بڑھتے ہیں جلدی سے مارکٹ کی طرف دوستو سب سے پہلے میں آپ سے جو کوئن شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے FIO فیو یعنی کہ فیو پروٹوکول ٹوپ فائف انڈر ویلیو بائیناس کوئن میں سب سے پہلے میں اس کوئن کو اس لیے آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ اس کے اندر ہمیں بہت ہی زیادہ پوٹنشل اکثر ہی دیکھنے کو ملتی ہے آج کے دن بھی یہ آپ کو ٹین پسنٹ کے ہائی پہ دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن آپ نے اس میں بائین تب کرنی ہے جب آپ کو یہ گرین بٹی لال بٹی میں دکھائی دے یعنی کہ زیرو نائن پہ تو یہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں لیکن زیرو نائن کے آگے جب دو زیرو لگ چکے ہوں تو تب اسے آپ بائی کیجئے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئن بائیناس پہ بہت ہی زیادہ روٹین میں فلیکچویشن دیتا ہے اور اگر ہم اس کے آل ٹائم ہائی کی بات کریں دوستو تو 45 سنٹ اس کا آل ٹائم کا ہمیں ہائی دیکھنے کو مل رہا ہے جس کا چارٹ میں نے آپ کے لئے اوپن کا رکھا ہے اور اس کے اکورڈنگ آج کی تاریخ میں اس کی بیلیو میں اچھی خاصی کمی ہو چکی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایسے کوئنز میں انٹری کموں بیش 50 ڈالر سے لینی ہے اور 50 ڈالر سے ہی آپ کو یہ کوئنز کسی بھی دن 10-15% کا ہائی آپ کو دینے کو مل سکتا ہے اور یہاں پر کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ سے دو چیزیں ایک ہی ساتھ شیئر کر رہا ہوں ایک آپ اس میں شورٹ ٹریڈ بھی لے سکتے ہیں کیونکہ بائنانس کے کوئنز کا زیادہ تر یہی فائدہ ہوتا ہے اور اگر آپ ان کوئنز کو لمبے عرصے کے لیے میں رکھنا چاہتے ہیں تو آفٹر سکس منت یہ کوئنز آپ کو ایک اچھا پروفٹ دیکھ کے جا سکتا ہے صرف 50 ڈالر کے ساتھ لیکن ساتھ ساتھ آپ نے مارکٹ پر بھی نظر رکھنی ہے کیونکہ جن ایسٹس میں جن کوئنز میں آپ نے انویسمنٹ کی ہوتی ہے ان کا کولیپس کر جانا بھی آپ کے لیے خطرہ بن سکتا ہے اسی لیے آپ نے اپنے بائن کردہ کوئنز پر ہر دو سے تین دن بار نظر رور رکھنی ہے اگر آپ نے اسے لونگ ٹرم کے لیے بائن کیا ہے اب بڑھتے ہیں جلدی سے سیکنڈ ون کوئن کی طرف دوستو سیکنڈ ون کوئن کے طور پر ہم آپ سے بات کریں گے جی ٹیو کوئن کے بارے میں یعنی کہ جس کا نام ہے گفٹو یہ بھی سبھی کوئن بائن آس کے ہیں تو یہ بتانا بار بار ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کو یہ بائن آس پر بلے بل ہے تو دوستو یہاں پر اس کی اگر ہم فلیکچویشن کی بات کریں تو اس میں ہمیں بہت ہی اچھی مومنٹ پچھلے تقریباً بارہ گھنٹوں سے بھی دیکھنے کو مل رہی ہے اور اگر ہم اس کے آل ٹائم ہائی کی بات کریں تو فورٹین سینٹ کا اس میں ہمیں آل ٹائم ہائی دکھائی دے رہا ہے جو کہ اس وقت اپنی اچھی خاصی ایک قدر کھو چکا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئن اگر آپ کے پورٹ فولیو میں ٹوینٹی ڈالر کا بھی ہو تو آپ کو یہ کسی بھی وقت اچھا پروفٹ دے کر کے جا سکتا ہے اگلے نیکس سکس منت کے اندر بھی اگر آپ اسے لونگ ٹرم کی نیت سے بائی کرتے ہیں تو دوستو یہ سبھی پروچیکٹ جو میں آپ سے دو ابھی شیئر کر چکا ہوں اور جتین اگلے کروں گا ان کے اوپر میں سیپرٹ بھی ویڈیو بنا کر کے آپ کو دوں گا جس میں ڈسکشن ہوگی ہماری کہ یہ کوئن کس چیز کے پروچیکٹ ہے مارکٹ میں یہ کب آئے اور ان کو اس وقت تک جو ہے سپورٹ کن کمپنیز کی ہے اب بڑھتے ہیں جلدی سے تھرڈ وان کوئن کی طرف تو دوستو تھرڈ وان کوئن کے طور پر میں آپ سے ڈسکس کرنے والا ہوا جیس میں کوئن میں سمجھتا ہوں کہ اس کوئن کا آپ کے پورٹ فولیو میں ہونا بے حد ضروری ہے دو ڈالر اس کا آل ٹائم ہائی ہے اور اس وقت یہ اپنی اچھی خاصی ویلیو جو ہے لوز کر چکا ہے آج کے دن اگر ہم دیکھیں تو ایک ٹائم پہ اس نے پچپن پرسنٹ یعنی کہ ففٹی فائی پرسنٹ کا ہائی لگایا تھا اس وقت کم ہو کر تقریباً ٹوینٹی سکس پوائنٹ سفٹی نائن پرسنٹ رہ چکا ہے تو دوستو اس کوئن کی خاصیت یہ ہے کہ آپ اسے چاہیں تو بائے نہ کریں لیکن اس پہ نظر رکھیں ووچ کریں کسی بھی دن آپ کو ہفتے میں دو بار یہ پمپ ہوتا دکھائی دیتا ہے اور آپ اسے ارننگ کر سکتے ہیں اب یہاں پر بات کرتے ہیں دوسرے مائنٹ کی دوسرے مائنٹ سے آپ اس کوئن کو پچاس ڈالر کا اپنے اکاؤنٹ میں لونگ ٹم کے لیے بھی بائے کر کے رکھ سکتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پانچوں کے پانچوں کوئن جو ابھی باقی دو بھی رہ گئے ہیں آپ ان میں دونوں طرح کی ٹریڈ کر سکتے ہیں اب بڑھتے ہیں جلتی سے فورتھ ون کوئن کی طرح دوستو یہ فورتھ ون کوئن میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں ایم پیل یعنی کے مووی بلوک کوئن اور اب اس کے پرائز کی بات کریں تو یہ زیرو ون اور زیرو ٹو کے درمیان فلیکچویٹ کر رہا ہے اس نے اچھا خاصا مارکٹ میں پمپ لگایا ہے اور اب بات کرتے ہیں آج کے پمپ کو لیو کر کے ہم نے اسے فیوچر میں کیسے لینا ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس میں شورٹ ریٹ تو آپ جب مرضی لے لیں پمپ کو دیکھتے ہو کیونکہ پمپ دیکھ کر سبی کے جو ہے ذہن میں تھوڑی سی لالچ اٹھ جاتی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے ڈاؤن فال پہ آ لینے دیں اکیس پرسنٹ ہائی کی وجہ ہے جب یہ آپ کو لو میں دکھائی دے تو آپ اس میں انٹری لے سکتے ہیں اگر آپ پمپ کے ساتھ بھی جانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں انٹری لے کر کے ارننگ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ورک کر رہا ہے بہت ہی سپربلی اچھا اب یہاں پر بات کرتے ہیں اس کے آل ٹائم ہائی کی تو دوستو اس کا آل ٹائم ہائی کوئی اتنا سٹرونگ نہیں ہے وہ زیرو تھری ہے اور ابھی اگر بات کریں تو زیرو ٹو پہ ہمیں اس کے پرائز دیکھنے کو مل رہے ہیں سو اس میں آپ ٹوینٹی ڈالر کی انٹری لے سکتے ہیں کیونکہ ویلیو کم ہے تو آپ اس میں ٹوینٹی ڈالر سے ایک اچھی ارننگ کر سکتے ہیں لیکن لونگ ٹان کے لیے اب بڑھتے ہیں لاسٹ ون کوئن کی طرف دوستو لاسٹ میں ہم بات کریں گے ایس ٹی ایکس کوئن کے بارے میں جو میٹا ورس کا پروجیکٹ ہے اور اگر ہم اس کے پرائز کی بات کریں تو یہ آج سے کچھ دن پہلے 1.05 اور 1.02 کے درمیان سٹینڈ کر رہا تھا اور میری ایک اچھی خاصی کمیونٹی نے اس سے بہت اچھی ارننگ کی جب اس نے 1.91 تک کا ہائی لگایا اب بات کرتے ہیں دوستو اس کا آل ٹائم ہائی کیا ہے تو اس کا آل ٹائم ہائی 3 ڈالر ہے یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اپنا آل ٹائم اچھیو کرے گا دوستو یہ اچھیو نہیں اس سے بھی آگے جا سکتا ہے لیکن ٹائم لگے گا ان چیزوں کو کیونکہ جس طرح سینڈ مانا نے اپنی ایک جگہ بنائی ہے یہ تھرڈ ون کوئن ہوگا جس نے اپنی جگہ میٹا ورس کے پروجیکٹ میں بڑی جلدی بنا لی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں جس کے پورٹ فولیو میں یہ نہ ہو اپنے پورٹ فولیو میں آپ اس کوئن کو ایڈ کریں اور جہاں آپ کو پروفٹ ملتی جائے آپ اس میں اسے انٹری اور ایکزٹ لے سکتے ہیں اگر آج کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو اس میں بڑا معمولی ہائی دیکھنے کو مل رہا ہے یہ یہاں سے بھی بوسٹ کر سکتا ہے اگر یہاں پہ مارکٹ بوسٹ کرتی ہے مان لیں مارکٹ بوسٹ نہیں کر رہی نورمل پرائس میں ہم نے اس میں انٹری جو ہے ون پوائنٹ ٹوینٹی پہ لینی ہے آپ کو کسی قسم کا گھاٹا نہیں ہوگا آپ اسے اچھی انہیں کر پائیں گے تو دوستو خوکفولی آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند ہے یوں کہ ویڈیو پسند ہے اسے لائک کیجئے گا اور ہمیں ٹیلیگرام گروپ میں جوائن کرنا مد بولیے گا اور ہمارا سپورٹنگ چینل المکہ ٹیک بائے اسمان حسین اسے بھی مینڈ نائٹ اپ ڈیٹ کے لیے سبسکرائب کر لیجئے گا اجازت چاہتا ہوں اگر یہ ویڈیو تک اللہ حافظ